میں ہوں آلیا آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز بے شکریہ کہ آپ میرا پروگرام دیکھتے ہیں چار سے پانچ بڑی اہم خبریں جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گی اس پروگرام میں اور آپ سمجھ لیجئے کہ یہی خبریں پاکستان کے آئندہ چند دنوں کے اور چند مہینوں کے مستقبل کا پتہ دیں گی کہ کیا ہونے لگا پاکستان میں ایک تو میں آپ کو پہلے ہی یہ بتا دوں کہ لانگ مارچ تو ٹھپ ہو چکا فلوپ ہو چکا ہے دھڑن تختہ ہو چکا لانگ مارچ کا اب ہوتا وہ نظر نہیں آرہا عمران خان کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے کیوں آپ کو بتائے دیتی ہوں اور ایک اور بات کے جنرل باجوہ آرمی چیف کے خلاف بہت ہی اگریسیف کیمپین چل رہی ہے ایک مرتبہ پھر ویسے تو مسلسل کئی دن سے ایسا ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس وقت بھی بہت شدید قسم کی کیمپین ہے لیکن ایک ٹی وی اینکر نے ایک پروگرام میں آرمی چیف کا حوالہ دیتے ہوئے کیا بات کیے وہ بڑی اہم ہے اور اسی کے ساتھ ایک دو اور خبریں اور ساتھ میں پریزیڈنٹ پوٹن کے حوالے سے بڑی اہم خبر آ رہی ہے بڑی الارمنگ نیوز وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی لیکن آغاز کرتے ہیں آرمی چیف جنرل باجوہ کے خلاف چلنے والی کیمپین اس وقت اس وقت سوشل میڈیا پہ تو یہ سب کچھ ہوئی رہا ہے سوشل میڈیا پہ دو سے تین ٹرینڈز ایسے چل رہے ہیں جس میں یہی بات کی جاری ہے ایک ٹرینڈ ہے وہ کون تھا اور ایک ٹرینڈ باجوہ کے نام سے چل رہا ہے وہ کون تھا ایک ٹرینڈ جو چل رہا ہے اس میں کچھ ایسے سکرین شورٹس ایک ٹیلیویزن پروگرام میں مینسٹری میڈیا کے چینل ای آر وائے کے مینسٹریم پروگرام میں کچھ ایسے گریفکس یعنی جسے آپ ٹکرس کہہ سکتے ہیں سکرین شورٹس کہہ سکتے ہیں وہ لگائے گئے اور دکھائے گئے ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ وہ کون تھا جس نے ملک کو سیاسی ادم استحقام سے دوچار کیا یا جس نے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی اور اس میں جو شیڈو لگایا گیا تصویر نہیں لگائی شیڈو لگایا لیکن اس شیڈو سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس کا شیڈو ہے وہ ایک خاص پرسنالیٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہ تو ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو چل ہی رہا ہے کئی دن سے جس پہ اور اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے ان کو پکڑا گیا ان کو نہیں پکڑا گیا لیکن کیا ایک مینسٹریم میڈیا بھی ایسا کر سکتا ہے صرف یہی نہیں ہے بلکہ ایک تجربے کے حساب سے بڑے سینئر انکر پرسن چودری غلام حسین جو کہ سابر شاکر کے ساتھ پروگرام کیا کرتے تھے لیکن اب سابر شاکر وہ پروگرام چھوڑ کے جا چکے ہیں تو انہوں نے اپنے پروگرام میں ایک ایسی بات کی ہے جس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے یا اس کو پتا کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ کہا کہ آرمی چیف جنرل باجوا نے خود سے ان کو یہ بتایا ہے کہ نواز شریف کی جب حکومت تھی تو نواز شریف کے دور میں نواز شریف اور ان کی حکومت نے سی پیک میں سے کوئی نائن بلین ڈالرز کا کھانچہ لگایا ہے یعنی اس میں یہ انہوں نے فراڈ کیا یا کرپشن کی ہے نائن بلین ڈالرز نو بلین ڈالرز کی انہوں نے یہ کرپشن کی اور کون بتا رہے ہیں آرمی چیف جنرل باجوا کس کو بتا رہے ہیں خود سے غلام حسین صاحب کو ہو سکتا ہے آپ نے چودری غلام حسین کا نام ایسا چنا سنو کیونکہ انہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ ایک مینسٹری میڈیا پر پروگرام کرنا شروع کیا اس سے پہلے وہ ایک دو چینلز پر اور کرتے رہے ہیں لیکن ایسے جس طرح کہ حامد میر ہیں جاویز چودری ہیں اور چندی اور اور لوگ ہیں جو کہ کرسے سے اپنا ایک اس طرح سے نہیں ہے تو وہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ان کو نا بھی جانتے ہوں لیکن حیرانی کی بات یہ اس میں سوال یہ کہ دیکھیں کیا چودری غلام حسین اکیلے تھے جب ان سے یہ بات کی گئی اور ان کو بتایا گیا اور واقعی وہ اتنے زیادہ دوست ہیں ان کے آرمی چیف کے اور وہ اتنے قریبی ہیں ان کے اور کہ وہ ان کو اتنی بڑی بات بتا سکتے ہیں یا چودری صاحب کے ساتھ کچھ اور اینکرز بھی موجود تھے جن کی موجودگی میں یہ بات کی اگر تو کچھ اور اینکرز بھی موجود تھے تو ان کو سامنے آنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے اس کو کلیر ہونا چاہیے یا اس پر کاروائی ہونی چاہیے دوسری ایک اور بات یہ کہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ان کو اگر بتایا ہے خود سے آرمی چیف نے کہ ان سے اتنی دوستی ہے کہ انہوں نے خود سے ان کو بتایا تو وہ ابھی تک یہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے اپنے دل میں بات کہ ابھی تک نہیں بتایا اور ابھی بتایا ہے ان کو چند دن پہلے یہ بات بتائی گئی ہے یہ سارا جو ہے اور اگر یہ جھوٹ ہے یہ غلط ہے تو سوشل میڈیا پہ تو جو ہوتے ہیں پوری پوری ٹیمز اور وہ چلا رہی ہوتی ہیں ان کو اگر آپ نے کریک ڈاؤن کیا ان کے خلاف اگر کیا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو پگڑا تو پھر تو یہ ایک اتنا بڑا اینکر اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی بات کرتا ہے تو اسے نہیں پوچھا جائے گا اچھا جہاں ایک طرف یہ تو میں نے آپ کو دوسری بات یہ گئی تھی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو لانگ مارچ ہے اس کا دھڑن تختہ ہو چکا ہے ختم نظر نہیں آرہا کہ عمران خان اب لانگ مارچ کر پائیں گے خان صاحب نے جتنے ان کے کارڈز تھے جتنے حربے تھے جتنے الفاظ تھے جتنے جملے تھے جتنا کچھ وہ بول سکتے تھے وہ سب کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا کہ کسی طریقے سے ان کے پاس سپٹیمبر سے پہلے حکومت آ جائے لیکن وہ ایسا ابھی تک نہیں کر پائے اب انہوں نے کیا کیا کہ بال کس کے کورٹ میں ہے سپریم کورٹ کے اور سپریم کورٹ کو انہوں نے آج بھی جو تقریر کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری پلاننگ ٹھیک نہیں تھی لانگ مارچ کی اب ہم صحیح پلاننگ کر کے آئیں گے جب سپریم کورٹ یہ رولنگ دے دے گا کہ ہم آئیں گے اور ہمیں پروٹیکشن دی جائے گی اور ہمارے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی یہ کس قسم کا بیان ہے کیسی سٹیٹمنٹ ہے یعنی دوسرے لفظوں میں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے رولنگ دی تو ہم لانگ مارچ کریں گے اور اگر سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں رولنگ نہ دی جو ہم چاہ رہے ہیں انہوں نے ہمارے لیے وہ نہ کیا تو پھر ہم لانگ مارچ نہیں کریں گے اور اس میں ایک اور بات کہ دیکھیں انہوں نے کہا ہماری پلاننگ ٹھیک نہیں تھی اب پرابلم بتا کیا ہے خان صاحب جب یہ ان کا فیلئر سامنے آیا حکومت کا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تو انہوں نے کیا ان کے پاس جواز تھا ان کے پاس صرف ایک لوجک تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری آنے کے تھوڑے دن کے بعد یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہماری پلاننگ نہیں تھی حکومت میں آنے کی اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ کتنے عرصے سے وہ سٹرگل کر رہے ہیں تو ڈیکٹس کزر گئے اور اتنے عرصے کے بعد ان کو پہلی مرتبہ حکومت ملتی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پلاننگ نہیں تھی اچھے اس کے بعد جب کے پی کے کی حکومت ان کو مل گئی تو آپ کی تو کے پی کے کی حکومت پہلے کام کرتی رہی ہے پھر بھی آپ کو تو تجربہ ایک پورا صوبہ چلانے کا پروونس چلانے کا اور جب آپ فیڈرل میں آتے ہیں اور آپ کو حکومت ملتی ہے تو آپ اس میں فیل ہو جاتے ہیں اور پھر آپ اگر یہ کہتے ہیں تو پلاننگ سارا قصور جو ہے وہ پلاننگ کا بھائی بس پلاننگ جو ہے نا وہ لے بیٹھی ہے خان صاحب کو اور اس نے کچھ نہیں کرنے لیا پلاننگ صحیح نہیں ہوتی ہے خان صاحب کو یہ چاہیے کہ کوئی باہر سے منگوائیں پلاننگ امریکہ انگلینڈ سے لیکن امریکہ سے پلاننگ وہ کیسے منگوا سکتے ہیں وہ تو ان کے خلاف ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم غلام تھوڑی ہیں ان کے تو غلامی کی بنا پر پلاننگ تو باہر سے نہیں آسکتے تو ان کے اپنے ہی پلاننگ جو ہیں وہ پلاننگ نہیں کر پا رہے اب اس کا سلسلہ یہ نکل رہا ہے کہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا لیکن ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اب اگر لانگ مارچ ہوتا ہے اور عمران خان کے حق میں رولنگ آتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ سپریم کورٹ لانگ مارچ کا ایڈونچر چاہتی ہے ہم تو ایسے ہی سمجھیں گے کیونکہ خان سب نے خود کہہ دیا کہ اب تو یہ سپریم کورٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے تو اب لانگ مارچ سپریم کورٹ نے کروانا ہے یا لانگ مارچ سپریم کورٹ نے نہیں کروانا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ججز صاحبان سپریم کورٹ کا کوئی ایڈونچر کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں وہ پتا چل جائے گا اور اس مرتبہ لانگ مارچ اس لیے بھی عمران خان کے لیے بہت مشکل ثابت ہوگا کہ وہ یہ ایکسپٹ کر چکے ہیں اپنے موہ سے کہ ان کے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا لانگ مارچ میں جو پی ٹی آئی کے لوگ آئے تھے ان کے پاس پسٹول تھی انہوں نے اپنے پاس اسلحہ رکھا ہوا تھا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اب اس کو حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب تو ان کو گھروں سے نہیں ہم نکلنے دیں گے کیونکہ اگر ان کے پاس اسلحہ تھا اور عمران خان یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش تھی اور اگر کسی کی طرف سے کچھ ایسا ہو جاتا تو پھر کیا وہاں پہ صورتحال پیدا ہوتی اور اس کا ذمہ دار کون ہوتا اس کا ذمہ دار یقینی طور پر بات یہ کی جاتی کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کو آنے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں جلسہ اور سب لوگ انہوں نے ان کی بات نہیں ماننے ڈی چوک میں جانے کا کہہ دیا تو اس وجہ سے اس کا پھر ذمہ دار سپریم کورٹ ہوتی جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کے پاس حصلے آتا تو وہی پر ان کے کے پی کے چیف منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فورس استعمال کروں گا فیڈرل حکومت کے خلاف تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو بزاتے خود ان کے خلاف بنتا ہے الزام بنتا ہے جرم بنتا ہے کہ آپ کیا بات کریں جس حکومت میں ہے اسی کے خلاف آپ بات کرتے چلے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں جہاں ہمارے سامنے وہیں پر جو الیکشن کمیشنر ہیں سلطان سکندر راجہ انہوں نے یہ کہا ہے سکندر سلطان راجہ نے کہ ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ سبھی ہمارے دوست ہیں انہوں نے کہا تمام پارٹی ہیں جو ہیں سبھی ہمارے دوست ہیں اور ہمیں ہم بلا خوف اور خطر تمام فیصلے کریں گے یعنی الیکشن کمیشنر کی طرف سے کہا دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو بھی فیصلے کرے گا اس میں وہ پی ٹی آئی سے ڈرنے والے نہیں ہیں کیونکہ ابھی تک جو خوف دلا رہے ہیں وہ عمران خان دلا رہے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور آپ کو اپنے ضمیر کا سعودہ کر لیا یہ سب کر لیا بڑے وہ ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہیں لیکن اس پہ الیکشن کمیشنر کی طرف سے یہ جواب آ گیا ہے کہ ہم نے جو ہے الیکشن کمیشن اپنے فیصلے بلا خوف اور خطر کرتا ہے اور فیصلوں سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے اور سب ہمارے دوست ہیں اور الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے لیکن چودری پرویز الائی نے یہ بیان دے دیا کہ عمران خان کو جو بھی گرفتار کرے گا وہ اپنی موت کو دعوت دے گا انہوں نے در درا دیا ہے حکومت کو نا کہ ان کو گرفتار کرنے کے تو خان صاحب تو ویسی چھکے کے پی کے میں بیٹھے ہیں وہ بنی گالا آئیں تو سی بنی گالا آئیں گے تو تب ہی کوئی سوچ سکتا ہے ان کو گرفتار کرنے کا معاملہ اب اپنے پروگرام میں باہر سے بھی ایک خبر شامل کر لیتے ہیں اور یہ خبر ہے پریزیڈنٹ پوٹن کے حوالے سے کیونکہ کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں جو کہ جیو نیوز پر بھی پبلش ہوئی ہیں جس میں ہی کہا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن ایک خاص بیماری یعنی کینسل میں مبتلہ ہیں جس کی بنا پر ان کی صحت بہت تیزی سے گرتی چلی جاری ہے ان کی بینائی بھی کمزور ہو گئی آئی سیٹ اتنی ان کی ویک ہو گئی ہے کہ جب وہ ٹی وی پر آتے ہیں اور انہوں نے کچھ پڑھنا ہوتا ہے تو ان کو ایک وائٹ پیپر پر وہ بڑے بڑے حروف میں لکھ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے پڑھ سکیں اس کے علاوہ ان کا سردرد بہت زیادہ ہے اور ان کی صحت بہت گرتی چلی جاری ہے اور اس میں خاص بات جو کی گئی وہ یہ ہے کہ بس اگلے تین سے چار سال تین سال کہے گئے ہیں کہ اتنے ہیں ان کے پاس اور اس کے بعد وہ شاید سروائیو نہ کر سکیں یہ بات کہی گئی ہے اچھا یہ کی کس نے ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبریں شائع ہوئی ہیں لیکن ایک فارمر سپائی ہیں اور ان کو ایک پیغام بھیجا گیا ہے اور اس پیغام میں یہ کہا گیا ہے ان کا نام ہے جو فارمر سپائی ہیں ان کا نام ہے بوریس کارپیچکوف اور ان کو ایک پیغام بھیجا گیا ہے جس میں یہ ساری ڈیٹیلز شامل ہیں اچھا اس کے اوپر جو فورن منسٹر ہیں رشیہ کے سرگیل آروف انہوں نے اس کی تردیل کیا انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بلکل ٹھیک ہیں اور یہ غلط خبریں ہیں یہ جو قیاس آرائیاں کی جاری ہیں ان کی صحت کے والے سے یہ غلط ہے وہ بلکل صحیح صحت میں ہیں اب دیکھیں اگر اس کو ہم خود سے تجزیہ کرنے کی کوشش کریں تو ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا کم نظر کیوں آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹی خبر اس لیے ہے کہ پریزیڈن پوٹن ان چند لیڈرز میں ان کا شمار ہوتا ہے دنیا کے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے فٹ ہیں اچھا ان کی ایسی ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں جس میں وہ کسی جگہ پر سفیمنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں کسی جگہ پر وہ پنجازمائی کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ ایسی پکچرز ویڈیوز اکثر ان کی آتی رہی ہیں تو اس سے تو بلکل نہیں لگتا اور پھر جب ان کا وہ کہیں کسی جگہ سے جا رہے ہیں اپنے آفیس سے نکل کر جا رہے ہیں کہیں پر جا رہے ہیں ایسی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں کیونکہ بہت پاپلر لیڈر ہیں دنیا کے ہیں ہی لیکن ان کی اپنے کنٹری میں بہت زیادہ وہ پاپلر ہے تو اس بنا پر ان کی ایسی ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں جس میں نظر نہیں آتا کہ وہ اس قسم کی ہیں کہ ان کو سردر دیتنا ہو یا ان کی بینائی اتنی کمزور ہو کہ ان کو نظر آنا مشکل ہو اور وہ دیکھ کے پڑھیں اب لگتا تو نہیں ہے لیکن یہ خبر درست ہے یا نہیں ہے ہم اس کے بارے میں کچھ ایس سچ کہہ نہیں سکتے ہیں اور اگر ان کی طرف سے اس کی تردید آئی ہے تو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ نہیں غلط ہے لیکن کیوں کہ یہ وائرل ہو رہی ہے یہ نیوز کافی جگہوں پر پبلش ہو رہی ہے اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بات کی جائے اجازت دیجئے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے